اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزوز سمین آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج میں خصوصاً یہ جو ویڈیو ہے یہ مردوں کے لیے ہے مرد حضرات کے لیے ہے اور خاص طور پر بچوں کے حوالے سے یا جن کا پیڑ خراب ہو جاتا ہے جن کو لوز موشن ہو جاتا ہے ان کے حوالے سے آج کی میری ویڈیو ہے کیونکہ میں ویلیج میں موجود ہوں آج ہی لارسس پیشلی گاؤں میں آیا ہوں تو کافی دنوں کے بعد آیا تھا تو مجھے یہاں پہنا کیلے کا پودا جو ہے پیڑ جسے ہم لوگ بھی بولتے ہیں وہ نظر آیا تو اس کے حوالے سے کچھ جو ہے فارمیشن میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ میں نے کپاس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے اور چاول جو ہے اس کی ویڈیو بھی جو ہے میں نے اپلوڈ کیا چلتے ہیں ہم لوگ کیلے کے پودے کی طرف اور کیلے بھی ماشاءاللہ اس کو یمی یمی لگے ہوں ہیں تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اس کی ٹپس کے حوالے سے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کیلے کا پیڑ اور ماشاءاللہ اس کے اوپر کیلے بھی جو ہے وہ لگے ہوں ہیں تو کوشش میری یہی ہے کہ آپ لوگوں کو میں یہ کیلے بھی دکھاؤں اور ساتھ میں اس کے فائد جو ہے وہ بھی بتاؤں اور الحمدللہ ہمارے جہاں پہ باغ بھی ہے اس کی ویڈیو میں میں نے اپلوڈ کیا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں اس کوئی ریمڈی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ دوست وہ بچے جن کو لوز موشن ہو جاتے ہیں یہ بڑے فراج جو ہیں ان کو لوز موشن ہو جاتے ہیں بار بار جو ہیں ان کو حاجت ہوتی ہے پھر تو ان کے لیے یہ ہے بہترین جو ہے ریمڈی یہ ہے کہ کیلہ لیں اور اس کا آپ لوگ جو ہے پیسٹ بنا لیں یعنی کہ تین چار کیلے لیں اس کو گرینڈ کر لیں خالی کیلے اس میں تھوڑا سا پانی ملا سکتے ہیں تھوڑا سا پہ ضرورت جو ہے وہ دودھ ملا سکتے ہیں اس کا استعمال کرنے سے بھی آپ کے لوز موشن جو ہے وہ بھی جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور ویسے بھی آپ لوگ کیلہ استعمال کر سکتے ہیں کیلے میں جو فائبر ہوتا ہے وارٹامنٹز ہوتے ہیں وہ بڑی مقدار میں ہوتے ہیں یو کہ ہماری صحت کے لیے جو ہے بہت ہی مفید ہوتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہے جو پانچ یا چھے کیلے آپ استعمال کر سکتے ہیں چھے کیلے تو آپ لوگ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کیلے جو ہیں وہ روز استعمال نہیں کرنے چاہیے اور اگر آپ زیادہ استعمال کریں گے آپ کو بغلم کی جو ہے وہ شکیت ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مردانہ قوت کے حوالے سے میں بتاؤں تو آپ لوگ نے کیا کرنا جی کیلے لینے جی تقریباً آپ لوگ نے چھے اور آپ لوگ نے پانچ عدد خجورے لینی ہے جو بھرپور جو ہے اچھی خجورے جیسے ہم کہتے ہیں وہ لینی ہے اور خجوروں کی گھٹیاں نکال لینی ہیں اور کیلے آپ لوگ نے لینے ہیں ان دونوں کو آپ لوگ نے جو ہے اچھی طرح گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کرنے کے بعد آپ روز اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی مردانہ قوت میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور کچھ لوگ جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مردانہ قوت کی شکایت رہتی تو وہ اس کے لیے جو ہے مفید ہے اور ویسے جو ہے کیلہ صد کے لیے بہت ہی مفید ہے خجور کے ساتھ کیلہ بہت ہی مفید ہے اور ملک شیپ ہم لوگ جس طرح استعمال کرتے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ کہ یہ بالکل پیور ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ جن کو پیل لگائی جاتی ہے یعنی مسالے لگائی جاتے ہیں اس کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے تو بالکل یہ ہمارے ہاں جو ہے ویرج میں ماشاءاللہ یہ بالکل تیار ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے لگیوں ہیں درجنے تقریباً ایک دو تین چار اور پانچ اور چھے اور سات ماشاءاللہ سات درجنے جو ہے اس کیلے کے اوپر جو ہے لگی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ سو یمی یمی اور کچھ دنوں کے بعد یہی پہ جو کھڑا کھڑا جو پک جائے گا پھل ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو پودے کے اوپر ہی جو ہے وہ لگے اور پکے کچھ لوگ ہوتے ہیں جی پیٹیوں میں ڈال کے جو ہے کچھ ایسے مسالے لگا کر جو ہے وہ پھلوں کو پکاتے ہیں تو پھلوں میں وہ برپور مقدار جو ہے وہ نہیں رہتی اس کی لذت جو ہے وہ نہیں رہتی تو یہ تھی آج ہے کہ ہماری ویڈیو کے لئے کے حوالے سے انشاءاللہ اسی طرح آپ کی خدمت میں اور بھی ویڈیو لے کر آئیں گے ملتے آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک آپ لوگ دیں مجھے اجازت اللہ نکے بار